انہوں نے کہا کہ دیسی گھی کے دیے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسول اکرم کہ جب خوشیاں آئیں تو نبی تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا بے شک خوشیاں اس طرح سے منائی جائیں کہ جس طرح سے خوشیاں منانے کا حق ہے ہمارے بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا 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 کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ایام ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے کہ یہ کرنا کہ آپ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ ان کو کھلائیں یہ تو ایک نظریہ ہے اور یہ ایک طریقہ ہے ہم آقا دو جہان کے گھرانے کی طرف جب دیکھتے ہیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کر وہ غریبوں میں دے رہے ہیں کہ آپ خود نہیں کھا رہے بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جب دسترخان محمد مصطفیٰ اور پھر امام حسن مجتبا کا دسترخان لگا کرتا تھا تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ گھر والے خود نہیں کھاتے اور گھر والے جو کی روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں امام علی کا تذکرہ ہے بڑی مشہور روایت ہے اور امام حسن کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں غریب ابھی مجھے اس نے اس دسترخان کا بتایا ہے تو مجھے اس کے لیے بھی دے دو تو وہ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دسترخان پر تم جو کھا رہے ہوئی اس ہی کا ہی دسترخان ہے سو یہ ایک لیول ہے کہ نہ صرف آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے بلکہ ایک لیول یہ ہے کہ آپ the time comes جب آپ کھانا چھوڑ دیتے اور آپ کی صرف سوچ اور یہ ہوتی ہے کہ آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے سو یہ ہمیں ملتا ہے کہ دسترخان کے اوپر آقا کہ ہر انسان آپ کو بیٹھا ہوا ملتا ہے اور آج ہم اپنا self analysis کریں بلکل ایس ہے اور زندگی میں یاد رکھئے سندس جو ہم دیتے ہیں نا ملتا وہ ہی ہے بلکل اور جس تو اگر اس دنیا کے status کے لیے واہ واہ اش اش کروانے کے لیے کہ جی بھائی واہ بڑا ملاد کرا دیا بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر اس دنیا میں تو آپ کی واہ واہ اش ہو گئی بلکل مگر اس کی بارگاہ میں اگر نہ ہوئی تو بتائیے کیا پایا بلکل سو اللہ ہمیں یہ توفیق دے یہ کیونکہ دعاوں والا دن یہ دعاوں کے دن ہیں بلکل اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان ایام کے صدقے میں اللہ ہمارے صرف گفتار نہیں بلکہ ہمارے قصداروں کو بدل دے بلکل